موسیقی یو این جی اے میں جس طرح پاکستان کے فورم منسٹر بلاول بٹو نے اپنی اپیرنس دکھائی وہ امپریسیو رہی اور بھارت کے فورم منسٹر جی شنکر جی تو بہت ہی سیزنڈ ڈپلومیٹ اور اب فورم منسٹر ہیں اور وہ جس طرح اپنا اسرٹیو لہجہ اس بار خاص طور پر یو ایس اے میں دکھانے میں کامیاب ہوئے صرف اس میں دکھانے کی بات نہیں تھی انہوں نے بہت اہم باتیں بھی کی یہ بہت ہی اہم موضوعات ہیں جن پہ آج ہم سٹیٹیجک تھنکنگ وید کامران بخاری کے ساتھ انیلیسز لے کر آئیں گے اور پھر ایران میں جو پورٹیس ہو رہے ہیں کیا یہ پورٹیسٹ کسی حتمی چینج یا کسی بھی کسی قسم کی چینج میں ڈھل سکیں گے یہ بھی ایک بڑا سوال ہے یوکرین رشیہ جنگ ایک انتہائی اہم موڑ پہ داخل ہو چکی ہے اگلا موڑ کیا ہوگا یہ بھی ہم کامران بخاری صاحب سے جانیں گے واشنگٹن سے ہم خوش آمدید کہتے ہیں سواگت کرتے ہیں کامران بخاری صاحب کا جی شکریہ طائر صاحب جی آپ کی ملاقات بھی غالباً بلاول برٹو صاحب سے ہوئی میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ سائیڈ لائن پہ ہوئی لیکن برحال انٹریکشن ہوا آپ کا ان سے اور آپ چونکہ امریکہ میں بیٹھے ہوئے بہت سارے جو سینسٹیو ایشوز ہیں ان کو بھی افزرو کر رہے ہیں اور کہیں کہیں ڈیل بھی کر رہے ہیں بھارت کے فارم منسٹر جی شنکر جی نے بہت اسرٹو لہجہ اپنایا اور اس میں انہوں نے پاکستان کو چار سو پچاس ملین ڈالر کا جو ایک طرح سے ریلیف مل رہا ہے یا پیکج جس میں ایف سکسٹین کی اپ گریڈنگ ہوگی ان کا یہ کہنا تھا فارم منسٹر کا کہ امریکہ کا یہ کہنا کہ یہ تیاریں ٹیررزم کے خلاف استعمال ہوں گے تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو اتنے سویسٹیکیٹڈ تیاریں ہیں یہ ٹیررزم کو تو بہت چھوٹے لیول پر ڈیل کیا جا سکتا ہے یہ لوجک ان کی سمجھ میں نہیں آئی یا وہ کنونس نہیں ہیں پہلے میں بات چیز شروع کرتا ہوں کامران صاحب کیسا آپ دیکھتے ہیں بلاول بھٹو کا دورہ امریکہ یو این جی کے درمیان جی شکریہ طائر صاحب دیکھیں بلاول بھٹو زہرداری صاحب میری کوئی مطلب ملاقات ہے سچ نہیں ہوئی اور میں میرے ساتھ اور بھی بہت سارے لوگ تھے جو ان سے ملے تھے تو میں کوئی مطلب یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں کوئی وان آن وان ملا تھا لیکن یہ ہے کہ سلام دعا ہوئی تھی مطلب ان کے ساتھ سوال کرنے کا موقع ملا اور جواب میں مطلب جو ملے اور جو میں نے ان کو ان کی جو تقریریں سنی ہیں ایک دو محفلوں میں اور کچھ پرائیوٹ گیترنگ میں انہوں نے جو سوالوں کے جوابات دیئے تو اس سے تو یہی معلوم ہوتا ہے کہ بڑے عرصے کے بعد پاکستان کا کوئی فارن منسٹر جو ہے وہ اس قسم کی ڈپلومیسی جو ہے کہ سکلز اور جو پاکستان کو ریپریزنٹ کرنے کا جو ایک ذمہ داری ہے وہ بڑے اچھے طریقے سے نبھا رہے تھے اس سے قبل جو ہے وہ ہنار ابانی کھر صاحبہ تھی جنہوں نے جو ہے یہ یہ فریزہ سار انجام دیا جب پیپلز پارٹی کی حکومت تھی وہ بھی تھی ان کے ان کے ساتھ کیونکہ وہ آپ کو پتا ہے کہ وہ منسٹر اپ سٹیٹ فورن افیرز ہیں وہ جونئر منسٹر ہیں یہ فیڈرل منسٹر ہیں تو دونوں تھے and i think they did well spotlight تو ظاہر ہے بلاول صاحب پہ تھی اور i think he handled himself well i mean حالات کو دیکھتے پاکستان کے حالات تو میں اور آپ تو discuss کرتے رہتے ہیں کہ حالات اچھے خاصے خراب ہیں اور جو اس وقت موجودہ جو حالات ہیں جو یہ سلاب کے بعد جو جو ہے floods آئے ہیں تو جو پاکستان کی position ہے post floods i think اس کو انہوں نے بہت ہی skillfully جو ہے وہ promote کیا کہ بھئی دیکھیں یہ جو ہے ہم جس situation میں ہیں اس کے ہم خود ذمہ دار اس طرح سے پوری طریقے سے نہیں ہے اس میں جو ہے ہم پلوٹنٹ نہیں ہیں یعنی ہمارا جو کاربن فوٹ پرنٹ ہے وہ ایک فیصد سے بھی نیچے ہے تو لیکن یہ ہے کہ سب سے زیادہ نقصان جن آٹھ دس ملکوں کا ہوا ہے ان میں ہم ہمارا نام ہیں ہم شامل ہیں اور آ جو ہے وہ مووٹر کے نیچے ہے یعنی دراؤن کر رہی ہے اور اور ہماری کی بہت بڑی آبادی 33 ملین دیپل جو ہیں جو کہ کئی ملکوں کی آبادی آپ جو بیٹھے ہیں وہاں کی چانوے پرسنٹ آبادی ہے یہ اس کا ذکر بھی انہوں نے کیا اوالا دیا کہ بھئی یہ تو کینیڈا کی تو نائنٹی فائی پرسنٹ آبادی جو ہے وہ اتنی بڑی ہے جتنے ہمارے لوگ بحال بیسکلی ڈسکلیس ہوئے ہیں افیکٹ ہوئے ہیں تو آئی ٹھنک وہ سارا جو سیچویشن ہے اس کو بڑے اچھتی دی کیسے کیونکہ آئی ٹھنک ذاہر ہے سوال جواب کے اندر بہت سارے اور موضوعوں کے اوپر بھی گفتگو کرنے کا ان کا موقع ملا لیکن آئی ٹھنک ان کا ترسٹ جو تھا یہ تھا کہ پاکستان کو جو اس وقت بہت سنگین دشواریاں کا سامنا ہے پہلے سے ہی حالات خراب تھے فینانشل جو سیچویشن تھی وہ ٹھیک نہیں تھی ابھی اس کو ڈیل کر ہی رہے تھے آئی ایم ایف کا پیکج جو ہے سائن ہوا ہی تھا تو یہ جو ہے وہ اوپر سے یہ سالاب آگے تو وہ جتنے رقم آنی تھی اس سے کہیں زیادہ نقصان ہو گیا ہے جس کا آزالہ کرنا ہے تو اس میں جو ہے کس طریقے سے بین لکوامی کمیونٹی ہلپ کرے تو I think that was his mission and I think he did a fair job مطلب یہ دیکھیں نا چار میرے ہوئے ہیں صرف وزیر خارجہ بنے میں پہلی دفعہ ان کو کوئی کیابنٹ پوزیشن ملی ہے اور پاکستان اور چیف ڈیپلومیٹ پاکستان تو اس سب چیز کو دیکھتے ہوئے I think he did a pretty good job میں یہاں پہ کامراند روحی صاحب ایک بات اور آپ سے جاننا چاہوں گا کہ اس وقت کی سرکار climate change کی بات کر رہی ہے جو جو پاکستان میں سلاب کی تباہ کر رہی ہیں اور اس کو کچھ دنیا کے حلقے حتیٰ کہ پاکستان کے کچھ حلقے بھی ایک طرح سے فرار کی بات سو جا رہے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی climate change ایک بہت بڑی reality ہے واقعی یہ سلاب کی تباہ کاریاں climate change کا ایک حصہ ہیں مگر اس میں اور بھی بہت سارے factors ہیں اور لوگوں کو لگ رہا ہے کہ پاکستان کی جو elite ہے یا وہاں کے جو stakeholders ہیں وہ صرف اور صرف سلاب کی تباہ کاریاں جو ہیں climate change کہہ کر اپنی اور نا اہلیاں چھپا رہے ہیں اور جو management of resources ہے management of infrastructure ہے وہ نہیں ہے تو کیا یہ کسی نے سوال اٹھایا وہاں پر میں دیکھیں privately تو میں میں مطلب ایسی گفتگو میں نے سنی ہے لیکن publicly نہیں اٹھایا گیا مطلب اتنا directly جارہانہ طریقے سے نہیں اٹھایا گیا اور میں بلکہ یہ کہوں گا کہ واشنٹن کی طرف سے اچھی خاصی sympathی جو ہے ایکسپریس ہوئی ہے سیکیٹری بلنکن نے خود کیا اب تقریباً تقریباً ستر ملین کی جو ڈالر کا کی رقم ہے وہ اس کے حساب وہ پیکج مل رہا ہے پہلے پچاس ملین تھا تو اب پچیس ملین مزید اس میں اضافہ کیا گیا ہے تو گو کے چھوٹی رقم ہے پاکستان کے جو نقصان ہے وہ تو بیس پچیس تیس ملین بتایا جاتا ہے تو یہ تو بہت ہی چھوٹی رقم ہے اس کے مقابلے میں لیکن کم از کم جو ہے ان کو جو ہے سمپتیٹک نگاہ سے دیکھا گیا تو میں نہیں سمجھتا کہ کسی نے اس طریقے سے سوال اٹھایا ہے لیکن آپ نے جو سوال اٹھایا ہے وہ اس کو سمجھنے کی اور انپیک کرنے کی ضرورت ہے دیکھیں یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ یہ جو طوفان آیا ہے کیونکہ سلاب پہلے بھی آتے تھے لیکن اس لیول کا سلاب نہیں آیا پہلے تو یہ ایک بات اپنی جگہ پہ بالکل درست ہے but that's part of the story دوسرا part of the story یہ ہے کہ دیکھیں پاکستان تو یہ تو کوئی ڈھکی چپی بات تو نہیں ہے نا مطلب اس میں کوئی دو رائے نہیں ہیں کہ پاکستان کی الیٹ نے کئی دہائیوں سے پاکستان کی جو ریاست کی ذمہ داری ہیں اسے اتنی کے سے سر انجام نہیں دی جو ڈیولپنٹ کا کام ہونے کی ضرورت ہے جو سرویسز پروائیڈ کر سکتی ہے گورنمنٹ جو اس قسم کے جو نیچرل ڈیزیسٹرز ہیں ان کے خلاف جو ہیومنلی پاسبل جو اپرٹس ہیں اس میں تو شورٹ کمنگز رہی ہیں نا تو وہ بات تو کوئی مطلب you can't run away from that وہ سے آپ بھاگ نہیں سکتے اور آپ تو اس کے اوپر گفتگو ہونا ضروری ہے کیونکہ دیکھیں کلائمٹ چینج جو ہے تو یہ تو بڑے زمانے سے پاتا ہے نا تو سوال پھر یہ اٹھتا ہے کہ اگر آپ کو پتا ہے کہ آپ کے ملک کے اندر پولر ریجن سے اگر ہٹ جائیں آرکٹک سیر انٹارکٹکا سے ہٹ کے تو آپ کے ہاں سب سے زیادہ گلیشئرز آپ کے ملک میں اور اور ڈاؤن سٹریم جو ہے وہ کوئی خاص بندوبست نہیں ہے اور جو دو ہزار دس کف لڑایا تھا اس کے اندر جو نقصان ہوا تھا وہ بھی اچھا خاصا تھا گو کہ اس پیمانے کا نہیں تھا لیکن ایسا نہیں ہے کہ مطلب آپ کو کچھ پتا نہیں تھا تو کلائمٹ چینج کے بارے میں جانتے ہوئے تو کیا کیا جا سکتا تھا کیا نہیں کیا گیا اس that is a legitimate question that is a legitimate discussion جو ہونے کی ضرورت ہے لیکن انفرشنیٹلی جو ہے وہ جو جو گلوبل نورت اور گلوبل ساؤت ورسز گلوبل ساؤت کا جو پیرڈائم ہے کہ جو گلوبل نورت کی پلوٹنٹس ہیں وہ جو ہے انہوں نے جو ہے وہ کلائمٹ چینج کو بہت زیادہ جو ہے وہ ان کی رسپانس بیلیٹی ہے ان کی ایڈوانس جو اندسٹریلیزیشن ہوئی ہے اس کی وجہ سے کلائمٹ چینج ہوا ہے اور جو باقی ملک ہیں جو ڈیویلپ ڈیویلپنگ کنٹریز ہیں یا تھرڈ ورل کنٹریز ہیں یا جس کو گلوبل ساؤت کہا جاتا ہے ان کا نقصان ہوا ہے تو یہ جو پیرڈائم ہے یہ ظاہر ہے اس کو بہت زیادہ فوکس انٹرنیشنل کمیونٹی سے امداد لے سکتے ہیں لیمیٹ سو ایٹ کیونکہ امریکہ کے پاس ان 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 دی تو نہیں ہے اس وقت امریکہ کے سامنے بہت سارے اور چیلنجز کا سامنا ہے پاکستان کے لیے کتنی بینڈویت ہے امریکہ کے پاس اور بینڈویت جو ہے میں اٹنشن سپین کو بھی کہہ سکتے ہیں کتنا دیہان دے سکتے ہیں اور دیہان سے بڑھ کے کتنے پیسے ہو سکتے ہیں یہ تو فورن منسٹر بل اپل بھٹو ذرداری نے خود بھی اکنالج کیا تھا کہ there's just not enough money in the international community dedicated for climate change اپنا اس طرح ملکوں کی زمداری ہے اور جو developing nations ہیں لیکن پاکستان کو ایک انٹرسپیکشن کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ تو چلیں مان لیا کہ یہ اس قسم کا تو کبھی پہلے طوفان نہیں آیا تھا لیکن جو پہلے طوفان آئے تھے تو ان کو بھی نقصان ہوا ہے تو ان کے لئے تیاری پولٹیکل اکانومی کو جس بری طریقے سے مس مینج کیا گیا ہے سکسیس گورنمنٹ سکسیس ریجیم کے دور میں یہ تو کوئی اس کے خلاف کوئی آرگیو نہیں کر سکتا نا جی میں نے تارفی نوٹ میں بھارت کے فورم منسٹر جناب جی شنکر صاحب کا جو دورہ امریکہ ہے اس کے حوالے سے بات کی میں نے ایک لفظ استعمال کیا کہ وہ بہت اسرٹیو رہے اپنی سٹیٹمنٹ میں اور خاص طور پر ان کا بڑا شدید اعتراض رہا پاکستان کو ایف سکسٹین کے حوالے سے جو چار سو پچاس میلین ڈالر کا ایک پیکج ہے مجھے یہ معلوم نہیں ٹیوریسٹوں کے نشانوں کو ٹھکانہ بنانے سے رہے اگر ٹیوریزم پہ کابو پانا ہو ان کا یہ کہنا تو وہ تو بہت معمولی ریسورسز مطلب سکسٹین سے کام ریسورسز اور ویل کے ساتھ ہو سکتا ہے آپ کیسے دیکھتے ہیں ان کی ان سٹیٹمنٹ کو دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں اس میں دو پہلو ہیں جو ڈسنٹینگل کرنے کی ضرورت ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو چار سو پچاس ملین ڈالر کا جو پیکج ہے یہ جو ایف سولہ تیارے ہیں جو فلیٹ ہے پاکستان کی بڑی ایجنگ فلیٹ ہے پیشتر تیارے انیس ایسی کی دہائی میں پاکستان کو مہیا کیا گئے تھے آہ اُس زمانے کے جو لحاظ تھا افغانستان میں سوویٹ تھے تو اس کے بعد جو ہے کوئی گزشتہ دس سالوں میں کوئی مزید چھت تیارے آئے تھے کچھ تیارے ان میں سے ان کا نقصان ہو گیا اور کچھ بیشتر بیشتا ہے کیونکہ دوسرا ملک پروڈیوس نہیں کر پاتا اور اگر پروڈیوس نہیں کر پاتا تو ظاہر ہے ان کو مینٹین بھی نہیں کر سکتا سپیر پارٹ نہیں بنتے کوئی پاکستان کی اپنی جو ہے مطلب ایویونکس میں اور سیکٹر ہے اس کے اندر پاکستان نے اچھی خاصی ترقی کی ہے جو جی ایف سیبنٹین تھنڈر ہے جو 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 چینہ کے ساتھ بنایا ہے مطلب ایویونکس پاکستان کے پاس ہے ایویونکس 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 پلیٹ فارم آپ کو سپیر پارٹ کی ضرورت ہے آپ کو مینٹیننس اپنا کی ضرورت ہے جو آپ خود نہیں کر پاتے آپ کو ٹیکنیکل اسسسٹنس کی ضرورت ہے جو آپ کے پاس نہیں ہے کیونکہ لیمٹیشن ہیں اگر آپ کے پاس ہوتی تو آپ خود تیارہ پنا لیتے لینے کی ضرورت ہے تو اس ایجنگ فلیٹ جس کو اپگریڈ تو میں نہیں کہوں گا مینٹین کرنے کی بات کی جاری اپگریڈ کا مطلب یہ ہوتا ہے آپ کی اپگریڈ میں اور مینٹیننس میں بڑا فرق ہوتا ہے آپ کے پاس تیارے ہیں وہ جو کارکردگی یا پرفارمنس دے رہے ہیں اس پرفارمنس کو آپ بڑھائیں گے مینٹیننس ہوتا ہے کہ جو تیارہ ہے آپ اس کو بیسکلی منیمل یوسیج کے لیے اس کو مینٹین کریں یہ ایسا یہ ہے کہ جیسے آپ اور میں اپنی گاڑی کو مینٹین کرتے ہیں یا کوئی بھی کرتا ہے تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ اس کی سرنگ کرتے ہیں کبھی کبھی اس کے سپیر پارٹس کی ضرورت پڑ جاتی ہے یہ جہاز بہت مہنگے اور چار سو پچاس میلین کا فگر بہت چھوٹا ہے تو ایک تو یہ پہلو ہے کہ اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے کہ اس سے پاکستان کی جو صلاحیت میں کوئی خاص فرق نہیں آرہا اب آتے ہیں کہ بھارت نے جو رد عمل آیا ہے ان کے وزیر خارج ہیں انہوں نے بیان دیا ہے اور بہت بازگاشت ہو رہی ہے اس کے اوپر میرے اپنے استاد ہیں پروفیسر شمید کانگولی آدھی میں ان کا تھوٹی در پہلے آرٹیکل پڑھ رہا تھا نیو اکسان کے اندر انہوں نے پابش کیا کسی کے ساتھ تو وہ بھی ایک تنقیدی انہوں نے پوزیشن اڈاپٹ کی ہے دیکھیں یہ یہ بھارت کو کرنے کی ضرورت ہے بھارت کا پاکستان کو کسی قسم کی جو ایڈ آتی ہے اس کے خلاف انہوں نے بولنا ہے لیکن بھارت کو اس سے فرق پڑتا ہے کیوں نہیں پڑتا بھارت کے پاس پاکستان سے بہت بڑا اے فورس ہے بھارت کے پاس جو ایرونارٹیکل سیکٹر ہے وہ بہت بڑا ہے انڈیجنس بھارت کے پاس جو ہے وہ پلیٹفارمز بھی دیگر ملکوں کے ہیں رافیلز ہیں ٹورنیڈوز ہیں سخویز ہیں مگز ہیں یہاں تک امریکن پلیٹفارمز بھی ہیں کچھ جہاز امریکی بھی ہم کے پاس تو یہ ایسی چیز نہیں ہے کہ اس سے کوئی ایم بیلنس بھارت کو پتا ہے لیکن فور جیو پلیٹکل مائلیج اور جیو پلیٹکل پرپسیز یہ بیانات ہوتے ہیں لیکن حقیقی طور پہ بھارت کوئی سفر نہیں پڑا کیونکہ پاکستان کی ایر کیپیبیلیٹیز بھارت مقابلے میں اچھی خاصی انفیریر ہیں یہ دونوں سائیڈز کو پتا سوال امریکہ کا کیوں کر رہا ہے دیکھیں امریکہ کا پوائنٹ او یو جو ہے وہ یہ ہے کہ ایک دو اس کے دو پہلو ہیں ایک تو آنگوئنگ ہے اور یہ صرف بھارت اور پاکستان کو لے کے نہیں ہے یا جنوبی ایشیا کے خطے کو لے کے نہیں ہر خطے کے اندر بیلنس آف پاور مینٹین کرتا ہے جو سوپر پاور ہوتا بیلنس آف پاور مینٹین کرتا ہے یہ بریٹن بھی کرتا تھا اپنے زمانے میں اور امریکہ بھی کرتا ہے وہ امریکہ نہیں چاہے گا کہ کوئی بھی ایسا خطہ جہاں پہ ایک ملک ڈومینیٹ کر جائے اور وہ انسٹیبیلٹی ہو اس ریجن کی سٹیبیلٹی کو مینج کرنے کے لیے بیلنس آف پاور سٹریٹیجی ہے اس کی اوپر ہنری کسنجر صاحب نے بہت زیادہ لکھا ہے اور ان سے پہلے لوگوں نے بھی بہت زیادہ اس کی اوپر کام کیا ہے بیلنس آف سائیڈ پہ کبھی بھی کوئی سوپر پاور نہیں جا سکتا کئی خطوں کے اندر دو سے زیادہ پلئیر ہوتے ہیں مشرق بستہ کے اندر ایران ترکی اسرائیل اور سعودی رکھ یہ چار بڑے ملک ہیں ان چار وں کو بیلنس کرنے کی امریکہ کو ضرور ہے دوسرا ایسپیک جو یہ ہے اور جو اس دورے میں سامنے آیا ہے بلاول بھٹو زراداری صاحب کے دورے میں کہ امریکہ جو اب جو بیس سال کی جنگ ہے جو پوست نائن الیون کا دو سال کا دور ہے ای تنگ وہ ای ای کم تو ایک کلوزر کیونکہ وہ جو ہائیفنیٹیڈ قسم کا ایک پرسپیکٹیو تھا کہ جی اگر پاکستان کو دیکھیں گے تو انڈو پاک کے لنز سے دیکھیں گے یا ایف پاک کے لنز سے دیکھیں گے کچھ ایسے مل رہے ہیں میں نے کچھ افیشل سے خود سنا ہے اور انہوں نے پبلکلی یہ بات کی اور یہ ریپورٹ بھی ہوا ہے کہ وہ جو ہائیفنیٹڈ قسم کا ایٹیٹیوڈ تھا کہ پاکستان کو اسی دوسرے ملک کے ساتھ جوڑ کے اور پاکستان کو اپنے لیول پہ یعنی ون آن ون اپروچ جو سٹریجک اپروچ ہے اب اس کی طرف کم از کم یہ بائیڈن وائٹ ہاؤس اس جانب کچھ پیشرفت کر رہا ہے لیکن یہ ہے کہ یہ ایک نیا ٹرنڈ ہے کہ جائے گا کتنا آگے تک جائے گا ماضی میں جو بیس سال میں جو ہوا ہے جو مست رسٹ ہے جو شکایت ہیں دوسرے سے وہ اپنی جگہ پر ہیں اور وہ جانے نہیں والی یہ بات سب کو پتا ہے پاکستان کے کا ایف سکسٹین کا پیکج ہے یہ سب چیزیں جو ہیں یہ اس بات کا انڈرسکور کرتی ہیں کہ ایک بیلنس آر امریکہ منٹین کرنا چاہتا ہے اور اس خطے کے اندر بیسے ہی بہت زیادہ انسٹیبیلٹی ہو رہی ہے بھارت کے اندر جو چینجز آ رہے ہیں پولیٹیکل کلچرل سوشل پاکستان کے حالات تو بہت خراب ہیں افغانستان میں جو ہے وہ طالبان کی حکومت ہے نہ وہ ادھر ہے اس کا کسی کے پاس کوئی علاج نہیں ہے پھر اوپر سے ہم ایران پر بات کریں گے لیکن ایران بھی ساتھ میں ہے چین بھی ہے ساتھ میں تو اس خطے میں جو ہے وہ کسی ایک طرف نہیں ہوا جا سکتا آپ کو ڈیل کرنا پڑے گا امریکہ کو چائنا کے ساتھ بھی ڈیل کرنا پڑے گا بھارت کے ساتھ بھی ڈیل کرنا پڑے گا مختلف لیولز کی اوپر تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کا آپس میں کوئی ملاب نہیں ہے اور جو ایک ہوتی ہے مطلب وہ اٹمسفیرکس اور ایک ہوتی ہے جیو پولیٹکس ای 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 بھارت کو کچھ فرق پڑے گا اگر یہ چھار سو پچاس ملی ڈالر یہ بہت چھوٹی رقم ہے اور یہ پرانے جہازوں کو مینٹین کرنے کہا یا تو کوئی نئے جہاز دیے جاتے نا کوئی نیا پیکج ہوتا تو بات جو ہے ویلڈ تھی جو سٹیٹمنٹ ہیں اور جو بھارت کی ایکچول کنسرنز ہیں اس کے جو تضاد ہے یا اس کے اندر جو ڈیفرنس ہے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے جی اب موونگ آن ٹو ایران آپ نے ابھی ذکر کیا ایران میں بہت بڑے لیول پہ مظاہرے ہو رہے ہیں خاص طور پر اس بچی کی ہلاکت کے بعد جس کو کہا جاتا ہے مبینہ طور پر ایرانی حکام نے اپنی حراست کے دوران تشدد کر کے اس کو مارا تو مس امینی کے اس واقعہ کے بعد ایران کے اسی سے زیادہ شہروں میں پورٹیسٹ ہو رہے ہیں اس لیول پہ پورٹیسٹ شاید ایران میں خمینی کے انقلاب کے بعد دیکھے جا رہے ہیں ہو سکتا ہے اس لیول کے نہ ہو مگر وائٹ سپریڈ ہے آپ کو کیا لگتا ہے یہ جو پورٹیسٹ ہیں یہ ایران میں کسی قسم کی کوئی تبدیلی ایرانی رجیم کے مائنڈ سیٹ یہاں پہ میں انقلاب کوٹ ان کوٹ میں استعمال کر رہا ہوں جی بہت اچھا سوال ہے اس میں پیچیدگیاں ہیں پہلی بات یہ ہے کہ دیکھیں یہ تو جس لیٹسٹ ہے یہ جو بائیس سالہ بچی کی ہلاکت جو بہیمانہ جو اس کے اوپر ظلم کیا گیا اپنا موریلیٹی پولیس نے اپیسوڈ ہے اور اس نے اس سے پہلے بھی بہت سارے لوگوں کو اس طریقے سے بروٹیلیٹی کا سامنا کرنا پڑا ہے لیکن اس دفعہ جو فرق ہوا ہے وہ یہ ہوا ہے کہ ایک طرح سے آگ پھیل گئی ہے آگ کی شدت شاید اتنی نہیں ہے یعنی اتنے زیادہ لوگ سڑکوں پہ نہیں ہیں جس طرح کہ جب شاہ ایران کا تختہ الٹا تھا تو اس سے پہلے ہم دیکھ رہے تھے لیکن جیسے آپ نے ابھی ذکر کیا جو اہم پوائنٹ ہے وہ یہ ہے یہ جو ہے اس کی جیاؤگرفی بہت وائٹ سپرڈ ہے یہ میرے جو علم میں ہے وہ یہ ہے کہ تمام کے تمام پروونسز میں مظاہرے ہو رہے ہیں جب وہ چھوٹے پیمانے پہ ہو رہے ہیں کتنے لوگ ہیں اس پہ ہم ڈیبیٹ کر سکتے ہیں کتنی مطلب کتنی مطلب سسٹینڈ ہیں کتنے دنوں تک وہ ہوئے لیکن ہر جگہ ہم نے یہ پروٹیس دیکھا ہے تو یہ چیز جو ہے بڑی اہم ہے اس کو نوٹ کرنے کی ضرورت ہے اس نے ایکچولی ریجیم کو بہت زیادہ جھٹکا دیا ہے اور اس کے میں آپ کو کچھ شواہد پیش کروں گا کہ رویٹرز کی خبر تھی سورسز کو جو ہے کہ تھروہ کورٹ کیا جا رہا ہے کہ خامنی صاحب جو سپریم لیڈر ہیں آیت اللہ علی خامنی جنہوں نے اس پوری ریاست اسلامی ریپبلک کو تردیب دیا ہے اپنے تیتیس سالہ دور کے اوپر اور جو بوڑے ہو چکے ہیں اور علیل بھی ہیں اور یہی ہے کہ آنے والے مہینوں میں یا سالوں میں یا کچھ کہا نہیں جا سکتا لیکن ظاہر ہے وہ اپنے کریئر کے اینڈ پہ ہیں اور وہ اب زیادہ دیر سپریم لیڈر نہیں رہیں گے یہ کسی کو نہیں پتا کہ کب تک رہیں گے کیونکہ یہ تو قدرتی عمل ہے تو وہ ان سے منصوب ہے کہ ایک کوٹ کہ انہوں نے کہا کہ یہ اسلامی ریپبلک جو ہے جو ان کا اسلامی ریاست ہے جو ان کی ریجیم ہے وہ خطرے میں ہے یہ انہوں نے خود کہا ہے اور اس چیز کو کسی نہ کسی طریقے سے روکو اور میری طرف سے آپ کو کھلی چھوٹی ہے تو یہ کہنا اور پھر کل خبر آئی تھی کہ رئیسی جو ہیں اب مجھے نہیں پتا میں نے اندھیان نہیں دیا کہ آیا انہوں نے وہ سپیچ دی ہے یعنی قوم سے خطاب کی بات ہو رہی تھی کہ جو ابراہیم رئیسی ہیں جو حالی میں اپنا صدر بنے تھے اور ان کو بھی ہارڈ لائن کہا جاتا ہے اور ان کی مطلب ان کا کریئر بھی جو ہے وہ لوگوں کے اوپر ظلم کرتے ہوئے گزرا ہے تو وہ انہوں نے تقریر کرنی تھی یاد رہے یہ بڑی حیرت کی بات ہے کیونکہ دوہزار نو میں جب گرین ریولوشن ہوا تھا جس میں بہت زیادہ لوگ تھے اس وقت خامنی صاحب نے خود تقریر کی تھی خود قوم سے خطاب کیا تو اس دفعہ جو نہیں کیا یہ بہت آڈ ہے اور سگنفیکنٹ ہے کیا وہ کیا حکمت عملی ہے کہ وہ نہیں آنا چاہ رہے کیا ان کو یہ ہے کہ بھئی وہ بیسکلی سیمبل ہیں پبلک اینگر کا تو مزید آگ کو ہوا دینے والی بات ہوگی اگر وہ خطاب کریں گے کیا یہ چیز ان کو روکے ہوئے کیا ان کی طبیعت اتنی زیادہ ناساز ہے کہ وہ سامنے نہیں آسکتے اور رئیسی صاحب جو ہیں ظاہر ہے ان کی جگہ جو صدر ہیں جو چھوٹے پلئیر ہیں اور ان کے سامنے ان سگنفیکنٹ فگر ہیں وہ یہ تقریر کریں گے تو یہ چیز جو ہے یہ بڑی اہم ہے گو کہ آپ اس کو سمبالکلی دیکھ سکتے ہیں لیکن جو ہم ایران واشرز ہیں جو بڑے زمانے سے دیکھ رہے ہیں اور یہ بڑی حیرت کی بات ہے کہ خامنی صاحب خود نہیں کر رہے ہیں وہ ابراہیم رئیسی سے کروا رہے ہیں بیٹھ کے تو یہ بھی ایک علامت ہے اس چیز کی کہ ریاست is not doing well تو یہ تو موجودہ حالات کی بات ہوئی میں آپ کے شو میں بھی اور لکھ بھی چکا ہوں بڑے زمانے سے لکھ رہا ایک بیمار ہے اور terminally ill ہے اس کے پاس solutions نہیں ہیں یہاں تک کہ وہ لوگ جو کہ اس ریاست کے شہدائی تھے اس کا حصہ تھے وہ بھی اس سے دل برداشتہ ہیں تو عام عمام اور خاص طور پہ جو youth ہے جو نوجوان جو جن کی تعداد بہت بڑی ہے ان کا تو وہ بہت disaffected ہیں یہ جو ایک طرح سے ایولوشنری ریجیم چینج کی طرف ہم بڑے زمانے سے چلے آ رہے ہیں تو اس نے شاید اس پروسس کو ایکسیلریٹ کیا ہے اب یہ ہو سکتا ہے کہ جو گارڈز ہیں جو اسلامی ریولوشنری گارڈز کور ہے کیونکہ وہ سیکیورٹی سسٹم کے پرول کرتی ہے اس کے مطاعت ہے باقی پولیس بیسیج اور دیگر یہاں تک مسلح فات جو ہے جو ریگلر آرم فورسز ہیں وہ بھی ان کے زیرے سائے ہو سکتا ہے کہ وہ کسی طریقے سے سڑکوں کو ٹیمپرری طور پر ٹھنڈا کر گئے کیونکہ غصہ بھی ایک حد تک کیا جا سکتا ہے انلیس کہ آپ مزید ظلم کر رہے ہیں اور اس ظلم کی وجہ سے مزید لوگ سڑکوں پر آ رہے ہیں اگر تو ایسا ہوتا ہے تو یہ حالات بے کابو ہونے کے مطلب چانسز ہیں لیکن ہم اسیوم کر لیتے ہیں کہ کچھ ہفتوں میں یہ چیز جو ہے یہ پروٹیس مدھم بڑھ جائیں لیکن سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا اس سے یہ ریجیم کے مسئلے جو کہ دیرینہ مسئلے ہیں جو اس پروٹیسٹ جو ہوئے ہیں وہ ایک سمٹم ہے لارجر ڈیزیز کا دیپر ملیز کا کہ جو اس ریاست کو افلکٹ کر رہی ہے وہ تو نہیں تبدیل ہوگی تو یہ نہیں کہنے کا مقصر یہ کہ اس وقت کو دوا بھی لیں یہ یہ ریاست نہیں خود سے تو میں نہیں سمجھتا کہ یہ ریاست جو ہے اب دوبارہ سے صحتیاب ہو سکتی ہے یہ ہم ریجیم چینج جس کو میں ایولوشنری ریجیم چین بڑے عرصے سے کہہ رہا ہوں چار سال پہلے میں اس پہلے مضمون لکھا تھا اسی نام سے ایولوشنری ریجیم چینج گئے وہ پروسس ریبرز نہیں ہو سکتا اس کا ان کے پاس کوئی علاج نہیں ہے وہ سٹرکچرل ہے اور پھر یہ ہے کہ چلیں آپ مطلب آپ نے اس بچی کو مار اس لیے مار کیونکہ وہ بے پردہ تھی کوٹ انکوٹ بے پردہ تھی سر کے بال نظر آ رہے تھے صحیح طریقے سے جو بھی آرگیمنٹ آپ کریں آپ نے اس کو مار دیا اب یہ ہے کہ اب وہ اگر جو ہے نہ بھی کوئی پروٹیسٹ کرے نہ بھی کوئی آگے لگائے اس طرح کا کوئی آرسن وارسن کا معاملہ نہ ہو صرف ایک سیول شروع ہو جاتی ہے کہ عورتیں یہ بڑے نمبر میں ہم نہیں پہنتے کر لو جو کر لیں ہم لڑ نہیں دیں لیکن ہم باہر آئیں گے آپ ہمیں نہیں بتا سکتے کہ ہم نے کیا پہن نا ہے اور کیسے ہم نے سر ڈھاپنا ہے یا نہیں ڈھاپنا یا کیا کپڑے پھر یہ کیا کریں گے اس کا ان کے پاس کوئی علاج نہیں تو آپ جی آپ کو لگتا ہے کہ کوئی انٹرنیشنل کمیونٹی مدد فراہم کرے گی ایران میں ہیومن رائٹس کے جو فائٹرز ہیں ان کو دیکھیں لیمیٹیشنز ہیں رسائی نہیں ہے کیونکہ یہ ایک بہت آتھوریٹیرین ریجیم بڑی سخت قسم کی آتھوریٹیرین ریجیم آؤٹسائی ورل سے کٹے میں انٹرنیٹ بند کر دیتے ہیں بڑی کوشش کی جاری ہے جس میں ایلان مسک صاحب جو کہہ رہے ہیں کہ کوئی سٹار لنک سسٹم ہے جس کے تحت انٹرنیٹ تک کمیونٹی براہ راست اندرونی حالات کو شیپ کر سکتی ہاں دباؤ ڈالا جا سکتا ہے ان کی آواز بنا جا سکتا ہے جو لوگ وہاں پہ پس رہے ہیں جو لوگ جن کے اوپر ظلم ہو رہا ہے ان کی آواز بنا جا سکتا ہے تو اس سے مومنٹم شاید کریئیٹ ہو لیکن اگر تبدیلی آنی ہے وہ اندرونی طور سے آئے گی اور دو طریقے سے ایک تو یہ ہے کہ مطلب ایک صورتحال یہ ہو سکتی ہے کہ یہ جو پروٹیسٹ ہیں یہ ابھی تھنڈے ہو جائیں لیکن بعد میں پھر شروع ہو جائیں کیونکہ ابھی 2019 میں بھی پروٹیسٹ ہوئے تھے فیول پرائیسز کی اوپر اس کے اندر کوئی پندرہ سو لوگ مارے گئے تھے ٹھیک تو تھنڈا کر دیا لیکن پھر شروع ہو گئے اب 2022 میں تو یہ اب وہ کہتے ہیں کہ یہ یہ گیدرنگ ایک سٹارم ہے تو ایک یہ طریقہ کار ہو سکتا ہے دوسرا طریقہ کار یہ بھی ہو سکتا ہے کہ خامنی صاحب جو ہیں وہ دنیا میں نہ رہے مطلب وہ گزر جائیں کیونکہ بیمار ہیں مطلب یہ تو ایک طرح سے اس کو ہم کہتے ہیں ڈیتھ ووچ پہ دنیا کے ہم کب تک کہ اب کوئی ینگ آدمی تو نہیں ہے کہ ہم کہیں گے بیمار ہیں تو ان کو شفا ہو جائے گی پانچ سال اور جی لیں گے ایسی بات نہیں تو ایک چینج ٹرانزیشن پینڈنگ ہے اس ٹرانزیشن کے بعد میرے نزدیک میں سمجھتا ہوں جو صورتحال ابر کے آئے گی کہ جو ان کا جانشین ہوگا کیونکہ ایک نیا سپریم لیڈر تو کرنا ہوگا نا یا کوئی سپریم لیڈرز کی کاؤنسل بن جائے گی یہ بھی ہوتی رہتی ہے جو بھی صورتحال ہوتی ہے جو بھی جانشین بنتا ہے یا بنتے ہیں خامنی صاحب کے ان کی وہ حیثیت نہیں ہوگی جو خامنی کی تھے اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ ریولیوشنری گارڈز کے پپٹس ہوں گے اب سوال اٹھتا ہے کہ ریولیوشنری گارڈ اور اگر ان کا اپر ہینڈ آ جاتا ہے تو وہ کیونکہ ایک ہوتا ہے ایڈیالوجی ہم تالیبان کے حوالے سے بھی بات کرتے ہیں کہ ان کا ایک ایڈیالوجیکل شکل ہے اور بہت سارے لوگ ان کے ایڈیالوجیکل ہیں لیکن بہت سارے لوگ پرائیگمیٹک بھی گارڈز کا یہ ہے کیونکہ کیونکہ بھی چلاتے ہیں ایک سپورٹ بھی کرتے ہیں سمگلنگ کے آپریشن بھی کرتے ہیں سینکشن بسٹنگ آپریشن ہیں وہ بھی کرتے ہیں تو جو روز مرہ کے جو ضروریات ہیں ان کو پورا کرنے کے لیے وہ اس میں ان والد ہیں اس ناٹ جس سیکیوریٹی فورس اور ملیٹری فورس it's it's it dominates the state تو میں نہیں سمجھتا کہ وہ ان حالات میں یہ چاہیں گے کہ جتنا انہوں نے حاصل کیا ہے ایراک میں سیریہ میں لبنان میں یمن کے اندر افغانستان کے اندر وہ اس سب چیز کو دعو پہ لگا دیں گے تو ای تنک ان کی طرف سے شاید کوئی تبدیلی آئے سوال یہ اٹھتا ہے کہ کون سا پروسس پہلے ہوگا کیا یہ حالات بے قابو ہو جائیں گے اور خامنی صاحب ہیں یا نہیں ہیں وہ ایک irrelevant بات ہو جائے گی یا پھر یہ ہے کہ حالات کسی نہ کسی طریقے سے مرڈل کرتے رہیں گے یہ پروٹیسٹ ختم ہوگے نئے شروع ہو جائیں گے اور جو ہے جب خامنی صاحب نہیں رہیں گے تو اس وقت کیا ہوگا اور کیسی تبدیلی آئے گی پھر میں دھوراؤں گا کہ یہ ایبلوشنری ریجیم چینج ہے یہ اب ایر ریورس جی اب ہم بڑھتے ہیں روس اور یوکرین کی طرف روس کی تو بہت اچھی شراکت داری ہے ایران کے ساتھ مگر کامران بخاری صاحب آخر میں دو ایک باتیں ہم روس یوکرین کی وار کے حوالے سے کرتے ہیں روس میں ریفرینڈم کی بات چل رہی ہے کہا جا رہا ہے کہ یوکرین کے چار علاقوں پر ریفرینڈم ہوگا اور یوکرین دوسری طرف اپنے کھوئے ہوئے کچھ حصے واپس لینے میں کامیاب ہو چکا ہے اور کچھ حصے واپس لینا چاہتا ہے اور ولادی میر پیوتن بہت اس وقت ناراض نظر آتے ہیں ویسٹرن ورلڈ پہ وہ یہ کہتے ہیں کہ ویسٹرن ورلڈ نے یوکرین کی جو مدد کی ہے اس کے کانسیکوینسز ہوں گے اور وہ تو نیوکلئر وار تک کی دھمکی دے رہے ہیں تو اس وقت روس یوکرین کے جو معاملات بہت ہی جنگی معاملات نازک موڑ پہ آ چکے ہیں تو اگلا موڑ آپ کو کیا مرتے ہوئے نظر آ رہا ہے جی آپ نے بہت سارے جو ہے وہ اس سے ملتے جلتے جو تانے بانے ہیں ان کا حوالہ دیا ہے میں ایک ایک کر کے تمام پہلوں پہ روشنی ڈالنگ کوشش کروں گا اور میں جانتا ہوں وقت بہت کم ہے تو کوکلی کرنے کوشش کرتا ہوں دیکھیں ابھی حال ہی میں اس سی او کی میٹنگ ہوئی ہے شینگ ہائے کو آپریشن اورگنیزیشن کی جس میں بھارت کے پردان منتری نویندر موڈی بھی تھے مشورہ دیا صدر پوٹن کو کہ بھائی یہ جنگ اب آپ بند کیجئے یہ ہمیں کیسے پتا ہے کیونکہ پوٹن صاحب نے کچھ تو یہ خبریں آئیں جو موڈی صاحب کے بیان تھے وہ تو میڈیا میں ملے جو جی کی ون آن ون باتیں ہوئی ہیں پوٹن کے ساتھ ان کی بارے میں ہمیں پوٹن صاحب نے خود ہی بتا دیا کہ بھئی ہاں انہوں نے کچھ کنسرنز ایکسپریس کی ہیں تو وہ ہم جو ہے اڈریس کریں گے لیکن ہم جو ہے بڑے شکر گزار ہیں کہ آپ ہمارا ساتھ دے رہے ہیں اور یہ اور وہ تو جو اہم بات تھی کہ انہوں نے کچھ تحفظات کا اظہار کیا ہے وہ تحفظات کیا ہیں وہ سمپلی پٹ اگر میں جین ہوں اور میں پوٹن سے مل رہا ہوں تو میں ان کو کیا کہوں گا کہ بھائی دیکھیں آپ ڈوب رہے ہیں اور ساتھ میں ہمیں لے بڑے بو رہے ہیں تو آپ مت یہ کیجئے تو خدارہ جو ہے بیک آف کیجئے اور اس کو اسکلیٹ نہ کیجئے آپ کا نقصان ہو رہا ہے اور ہمارے لئے کاروبار کرنا آپ کے ساتھ بہت مشکل ہو رہا ہے یہ پتہ ہے صدر پوٹن کو لیکن ظاہر ہے کوئی بھی ایکٹر جو ہے وہ ٹاول نہیں پھینک دیتا جس کو کہتے ہیں تھرو ان در ٹاول جسے جو محابرہ ہے وہ ایسا نہیں ہوتا تو اگر اس نے کوئی مطلب پیک آف بھی کرنا ہے تو وہ کسی فیس سیونگ یا کسی حساب سے کرنا ہے تو اب آتے ہیں کہ یہ جو نوکلیئر ایشو کے اوپر دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ سٹریٹیجک نوکلیئر ویپنز نہیں استعمال ہوں گے وہ بہت خوفناک ہوتے ہیں وہ اٹ دا ہائٹ اف دا کولڈ وار نہیں استعمال ہوئے تو ایک تو بات یہ ہے ہاں بات کی جاتی ہے ٹیکٹیکل نوکلیئر ویپنز کی لو ییلڈ ویپنز جو ہے نا کہ جی وہ یوز ہوں کیونکہ اگر جو ہے مطلب روس کی کمر جو ہے وہ دیوار کے ساتھ لگ جاتی ہے پوٹن صاحب کی تو وہ پھر راستہ نکالنے کے لیے اگر وہ کی فورسز کنونشنلی ہار رہی ہیں تو اپنی ہار کو بچانے کے لیے کیا وہ استعمال کریں گے میں نہیں سمجھتا اس کی وجہ یہ ہے کہ جو اپنا ٹیکٹیکل نوکلیئر ویپن ہے وہ اس سے پہلے کنونشنلی روس کے آرسنل میں اور بھی خوفناک ہتھیار ہیں جو وہ استعمال کر سکتا ہے تو یہ جو ہے وہ کہتے ہیں کہ ہاتھی قیدان تکانے کے اور کھانے کے اور یہ وہ علم آمدہ ہے یہ پرسپشن شیپنگ ہوئی ہے پھر آتے ہیں کہ دونوں جو سیکیورٹی نیشنل سیکیورٹی کے افیشل ربکوف صاحب اور جیک سلوان جو نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر اور پریزیڈن بائیڈن کے ان دونوں کا بیان آیا کہ ہم آپس میں بات چیت کر رہے ہیں ہمارا ایک چینل کھلا ہویا ہے اور ہم معاملات کو نوکلیئر معاملات کو سلجانی کوشش کر رہے ہیں اس کو پیش کیا جا رہا ہے دونوں جانب سے کہ کہ ہم نوکلیئر ایسکلیشن کو نہیں چاہتے اور اس وجہ سے بات چیت کر رہے ہیں حقیقت یہ ہے کہ اب جو ہے ویٹ ویدر آ رہا ہے پہلے بارشیں ہوں گی پھر برف پڑے گی اور اس میں پھر یہ جنگ نہیں چل سکتی اور یہ روس کو پتہ ہے اور روس نے ابھی علاقے کھو دی ہیں تو ریفرینڈم تو دور کی بات ہے سوال ہی اٹھتا ہے آپ نے ریفرینڈم کہاں کیا آپ نے کہہ دیا نوے پرسنٹ نے ہمارے آنکھ میں کہہ دیا یہ تو آمروں کا ایک شیوہ ہے کہ وہ نوے پرسنٹ کہتے ہیں جنرل زیا نے بھی کہا تھا کہ مجھے نوے سے زیادہ پرسنٹ جو ہے ووٹ ملے تھے اس لیے میں پانچ سال کے لیے اور صدر بن گیا تو اس طرح تو اور یہ مطلب صدر اسد سیریا کے اندر قدعافی وغیرہ صدام وغیرہ یہ سب یہی کرتے تھے تو یہ تو مطلب سوال یہ اٹھتا ہے کہ جو جہاں پہ فوجیں تھیں جس کو وہ کانٹیکٹ لائن کہا جاتا ہے فروری چوبیس سے پہلے جہاں فوجیں بیٹی ہی تھی دونوں طرف کی اس سے تو ظاہر ہے تجاوز کر گیا ہے روس لیکن جتنا زیادہ تجاوز کیا تھا اس میں بہت سارے شہر کھو بھی دی ہیں انہوں میں حالی میں اس کا آپ نے حوالہ دیا تو کس کو این ایکس کریں گے وہ علاقے جو ان کے ہاتھ سے جا چکے ہیں یا وہ علاقے جو ان کے پاس ہیں یہ بھی جو ہے نائیدر ہیئر نور دیر ہے یہ کچھ سٹیبل گراؤنڈ پہ نہیں بیٹھے ہوئے کیونکہ اگر جو ہے یہ شہر کھو دیئے ہیں کچھ ہفتوں میں اپنا روس نے تو یہ مطلب کوئیسٹ سے کہ آنے والے دنوں میں مزید شہر نہیں کھو دیتے ہیں سو یہ اب کچھ پاوز کی طرف میں سمجھتا ہوں کوششیں کی جا رہی ہیں کوئی گیرنٹی نہیں ہے کہ کوئی پاوز ہوگا کیونکہ اس میں بہت ساری لیندین ہوتی ہے بارگننگ ہوتی ہے بڑا مشکل ہوتا ہے لیکن سٹریٹیجکلی پوٹن صاحب کے پاس آپشنز نہیں ہیں اور اگر وہ کوئی فیس سیونگ نہیں کر پاتے اور بہت ہی بری طریقے سے مزید پسپائی ہوتی ہے آنے والے مہینوں میں تو پھر پوٹن صاحب کی اپنی حکومت خطرے میں پڑ سکتی ہے روس کی ریاست خطرے میں پڑ جائے گی کیونکہ پوٹن صاحب کی حکومت اور روس کی ریاست جو ہیں وہ کوئی دو علیدہ چیزیں نہیں ہیں یہ ریاست جو ہے جب سے یلسن صاحب فارغ ہوئے تھے اور پوٹن جو ہے وہ پریزیڈنٹ بنے تھے نائنٹین نائنٹی نائنگ میں تب سے لے کے اب تک یہ پوری ریاست لادمیر پوٹن کے اردگرد جو ہے اس کو شیپ کیا گیا ہے اگر وہ نہیں اس کو کنٹرول کر پاتے تو صرف صدر تبدیل نہیں ہوگا بلکہ حکومت بھی دگمگ آ جائے گی اور وہ انسٹیبل روسیہ کسی کے حق میں نہیں ہے آلریڈی داغستان میں اور اور علاقوں میں مظاہرے ہو رہے ہیں کیونکہ وہ چاہ رہے ہیں کہ وہ وہاں ان کے پاس فوج نہیں اور پھر یہ دیکھنا ہے کہ جورجیا جیسا ملک کیا وہاں پہ کو کاروائی ہوگی اور پھر سب سے بڑی بات جو آخر میں میں کہتا چلوں کہ روس نے جنگ شروع کی روس نے وہ جنگ کے جو آدافت حاصل نہیں کیے الٹا نقصان ہو گیا یہ سٹریٹیجی نہیں چل رہی اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ اور کیا روس کر سکتا ہے اپنی پوزیشن کو ریگین کرنے کے لیے تو اس میں جو ہے کہیں اور حملہ کرے گا دستریکٹ کرنے کے لیے امریکہ کو یہ دیکھنا بھی باقی ہے بہت آخر میں میں ضرور جاننا چاہوں گا آپ سے مختصرا کہ ولادی میر پیوتن اور ان کی سرکار کا مستقبل اگرچو اس کی طرف آپ نے ایک اشارہ کیا مگر ان حالات میں پھر مستقبل کیا نظر آتا ہے دیکھیں مستقبل جو ہے وہ سٹیٹس کو نہیں چل سکتا یعنی اب یہ کہنا کہ بھئی ہم جنگ بند ہو جائے گی اور پھر فروری چوبیس سے پہلے کہ جو حالات تھے وہ دوبارہ نمودار ہو جائیں گے وہ نہیں ہونے والا we're not going back to that تو i think کہ یا تو جو ہے پیس کے سینیریو یہ ہے کہ کوئی لمبے عرصے کے لیے کو پاوز ہو جائے ہسٹیلیٹیز کے اندر لیکن یہ ہے کہ وہ جو اس قسم کی سیچویشن رہے گی کسی وقت بھی جو ہے دوبارہ سے جنگ چڑھنے کا خطرہ ہوتا ہے جیسے سیز فائر ہوتے ہیں تو یہ تو بیس کے سینیریو ہے ورس کے سینیریو میں جو ہے بہت سارے ہیں ان میں سے اور وہ یعنی ایسے نہیں ہے کہ وہ حقیقت سے دور ہیں وہ very much in the realm of probability ہیں کہ اگر روس کو پسپائی ہوتی ہے تو جو روس کے اندر جو ہے اس کے کیا اثر ہوگا پوٹن صاحب کے بارے میں کیا مظاہرے روس کے اندر شروع ہو جائیں گے already ہو رہے ہیں لیکن کیا بڑے پیمانے پہ ہوں گے کیونکہ جب کوئی ریاست جنگ ہارتی ہے یا جیت نہیں پاتی consequences ہوتے ہیں social consequences ہوتے ہیں political ہوتے ہیں economic ہوتے ہیں تو آئی تنگ کہ وہ ہمیں watch کرنے کی ضرورت ہے لیکن جو long term trajectory ہے وہ یہی ہے کہ روس کی ریاست جو ہے وہ کمزور ہو رہی ہے اور یہ جنگ نے اس process کو accelerate کیا ہے ایک بات مزید آپ سے جاننے کی ضرورت ہے یوکرین کے حوالے سے یوکرین آپ کو آنے والے دنوں میں کس position پہ نظر آ رہا ہے دیکھیں اپنا ظاہر ہے جہاں روس جنگ ہارے گا اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یوکرین کو اس کے اپنے سارے علاقے واپس مل جائیں تو یوکرین کو جو ہے crimea واپس کیا لے سکتا ہے میں نہیں سمجھ سکتا وہ بہت بہت سارے علاقے لوہانس کے اندر جو ہیں وہ بھی ان کے ہاتھ سے باہر ہیں تو انقریب تو نہیں ہے لیکن جب وہ reverse wave آتی ہے تو اب کچھ شہر لیے ہیں خیرسون وغیرہ اور وہ جہاں پہ human rights abuses ہیں وہ دوسرے شہر کے اندر تو اس طرح کے واقعات ہوئے نا تو کیا جو ہے جب پسپائی ہوتی ہے تو کیا domino effect ہوگا یہ بھی realm of possibility کے اندر ہے لیکن کتنا probable یہ دیکھنا ہے اور کب ہوگا تو یوکرین کا بھی یہ ہے کہ اپر ہینڈ تو رہے گا مطلب انہوں نے resist کیا اور جیت جائیں گے لیکن یہ assume کرتا ہے کہ روس کوئی اور کسی جانب سے مطلب فرنٹ نہ کھولے یعنی بیلروس کی طرف سے فرنٹ نہ کھولے یا پھر یہ ہے کہ مولڈووہ کی طرف سے نائسٹر کی طرف سے جو بیسکلی یورپین کانٹیننٹ کے اوپر پھر جنگ پھیلنے کا ہے تو ابھی ہم بہت انگریزی میں کہتے ہیں وچنگ آور میں ہمیں پتا نہیں ہے کہ روس کیا کرنا جائے کلیرلی ان کے جو موجودہ سٹریٹیجی ہے وہ چل نہیں رہی ہے وہ فیل ہو چکی ہے ایسا تو نہیں ہے احمق تو نہیں ہے کہ وہ اسی سٹریٹیجی پہ لگے رہیں گے ان کو سٹریٹیجی تبدیل کرنی ہے وہ کیا سٹریٹیجی ہوگی وہ ڈیٹرمن کرے گا یوکرین کا فیوچر اور روس کا فیوچر بہت مقتصر وقت میں ان کامپلیکس ایشیوز پہ جتنی بات کر سکتے تھے کی اور اگلے ہفتے پھر آپ کے ساتھ جڑیں گے اور اسی سٹریٹیجی تینکنگ میں آپ کی رائے اس وقت کے جو حالات ہوں کے اس کے مطابق ہم اپنے ناظرین کے ساتھ شیئر کریں گے بہت شرکت کے عرصہ کے دوران جو بیانات جو انٹریکشن رہا اس پہ ایک مختصر انیلیسس دیا اس کے ساتھ ایران کی صورتحال اور روس یوکرین کی صورتحال کے حوالے سے بھی بتایا آپ ہمارا ٹیگ ٹی وی کا چینل سبسکرائب کیجئے اور اس کے ساتھ آپ ہمیں نیچے چلنے والی پٹی کے تحت کانٹیبیوٹ کر سکتے ہوں یا ہمارے اسی ٹی وی کے یوٹیوب چینل پہ ڈونیٹ کے بٹن کو کلک کریں تو آپ ہمیں کانٹیبیوٹ کر سکتے ہیں ایک بار پھر میری طرف سے اور کامران بخاری صاحب کی طرف سے سٹیٹیجک تینکنگ دیکھنے سننے کا بہت شکریہ موسیقی موسیقی